اسلام علیکم ناظرین کے حریم لائیبا اور کیکشا کو گھر چھوڑ کر دسر کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کے بعد لائیبا کے باس فائز کی کوال آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو دس دن سے ہم سے رابطہ ہی نہیں کیا آپ نے پوچھا ہی نہیں تم لوگ کس حال میں ہو تو فائز بتاتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں ٹراما میں تھا مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا لائیبا کہتی ہے کہ مصیبتوں نے تو جیسے ہمارے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا ہے آپ کو پتا ہے ڈیڈی ہسپٹل میں ہے فائز یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا ہے انہیں لائیبا فائز کو ساری بات بتاتی ہے وہیں دوسری طرح مدسر حریم سے کہتا ہے کہ اکیلے چلتے چلتے انسان کو کسی کا ساتھ ضروری ہوتا ہے حریم کہتی ہے کہ چلتے ہوئے کسی کا کیا بھروسہ کون اپنا راستہ بدل لے مدسر کہتا ہے چھوڑیں ان باتوں کو آج ہم پاسٹ اور فیوچر کی کوئی بات نہیں کریں گے بس آج میں رہیں گے اپنے اس کے بعد جب حریم گھر آتی ہے تو لائیبا اس کے گلے لگتی ہے اور بتاتی ہے کہ فائز بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہ بات سن کر حریم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے مگر وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی وہیں دوسری طرف آئیشہ ناصر کے ساتھ بہت زیادہ اچھی بن رہی ہوتی ہے تاکہ اسے پتا نہ لگ جائے کہ مجھے ہر چیز کی خبر ہو چکی ہے کیونکہ آئیشہ اب ناصر کو چھوڑنا چاہتی ہے مگر وہ یہ بھی جانتی ہے کہ ناصر کتنا دوگلہ انسان ہے وہ کسی طرح کر کے بات کو گھوما لے گا